آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں جی یہ انگینیٹ صاحب کی بات پہلے سمیں حضرت حضر نے چالیس ہزار کا لشکر لے کے ہے اسی بخاری سات ہزار ایسو نو سامنے سے اسیدر میب ماوی عمر بیرانز کہتے ہیں کہ ماوی ہے یہ تو وہ لشکر ہے جس نے موت پہ بیعت کی ہے یہ تو ہماری طکہ بوٹی کر دے گا تو حضرت ماوی نے کہا پھر کیا کریں ان کا صلح کرو حضر کے ساتھ اس کے گزر چارہ نہیں ہے اچھا انہوں نے پھر کہا چھئی کہ صلح کر لیتے ہیں صلح آفر کرتے ہیں اور صورت الانفال کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کافر بھی میدان جنگ میں صلح کی آفر کرے تو جنگ روک دو ناظرین آپ نے ان کا بیان سنا یہ حضرت حسن اور حضرت مووی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو صلح ہے اس کو یہ واضح کر رہے ہیں یہ بیسیکلی صحیح بخاری کی روایت ہے یہ آپ دیکھیں صحیح بخاری کا حوالہ یہاں پہ آ رہا ہے اس میں اسی روایت کی طرف اشارہ ہے جس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت حسن جہاں وہ لشکل لے کے حضرت معاویہ کے مقابلے میں آئے رضی اللہ عنہما تو حضرت معاویہ نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی دونوں طرف مسلمان ہیں مسلمان نوجوان قتل ہو جائیں گے تو عورتوں کی بچوں کی بڑوں کی کون کفالت کرے گا تو ہمیں حضرت حسن سے صلح کرنی چاہیے انہوں نے دو افراد بیگے بھارال صلح ہو گئی صلح ہونے کے بعد جو راوی ہیں حضرت ابو بکرہ حدیث کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میرا یہ جو بیٹا ہے میرا یہ جو بیٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا فِعَتَعِنِ عَظِيمَتَعِنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کو مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں کہا ٹھیک ہے تو اب مرزا صاحب اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں دیکھیں مرزا صاحب جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ مرزا صاحب کا کتاب چاہے جو ان کی ویب سائٹ جو ہے اہل سنت پاک اس سے آپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو وہ ذکر کر رہے ہیں یہاں تک تو ترجمہ ٹھیک کیا کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حضرت حسن کے ذریعے صلح کروا دے گا یہ اللہ کے رسول نے کہا لیکن صاحب میں بریکٹ میں کیا بات کی یعنی وہ دو جماعتیں کون سی ہیں خلیفہ راشد سیدنا علی کی حق والی جماعت اور دوسری حضرت معاویہ کی جماعت جس نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ٹھیک ہے اب بریکٹ بند اور یہ انورٹڈ کامہ یہ انورٹڈ کامہ میں بات آ رہی ہے یہ دیکھیں اور حدیث کا حوالہ آگے آ رہا ہے یعنی شو ہی کیا ہے کہ یہ حدیث کا حصہ ہے حالانکہ یہ حدیث کا حصہ نہیں ہی ہے صحیح بخاری کی روایت میں انہوں نے ایڈیشن کی انہوں نے اضافہ کیا اب مجھ سے لوگ واقعتاً میں صحیح بات پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے مرزا صاحب نے حوالہ دیا ہے حالانکہ صحیح بخاری بھی یہ الفاظ ہے ہی نہیں کہ جن دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلاح ہوگی اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ ایک جماعت حضرت علی کی خلیفہ راشد والی جماعت ہوگی دوسری امیر معاویہ کی باغیوں والی جماعت ہوگی اللہ کے رسول نے تو یہ الفاظ استعمال ہی نہیں کیا اس نے تو حدیثوں کے اندر اضافے کی ہیں دوسری طرف اب آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت میں کیا ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایک حضرت علی کا اور ایک حضرت معاویہ کا رضی اللہ عنہ تیسوے گروہ ایک اور نکلے گا جو خارج کا ہوگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیسوے گروہ سے کون کتال کرے گا خارج سے کون کتال کرے گا اولتاہ فتحین بالحق جو دونوں گروہوں میں حق کے زیادہ قریب ہوگا یعنی گویا حضرت علی جو ہے وہ حق کے زیادہ قریب تھے حضرت معاویہ امیر معاویہ کے کہہ ہے کہ دونوں حق پر تھے لیکن حضرت علی احق تھے زیادہ حق کے اوپر تھے یہ اصل میں بیانیاں ہے اب اب دیکھیں مسلم کی ہی ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا الفاظ استفال مارے اقرب تائفتین من الحق دونوں گروہوں میں جو حق کے زیادہ اقرب قریب ہوگا یہ الفاظ اب اب دیکھیں یہ روایت جب مرزا صاحب بیان کرتے ہیں یہاں دیکھیں جی مرزا صاحب نے یہ روایت اسی طرح سے بیان کی کہ میری امت میں دو گروہ ہو جائیں گے کہتے ہیں جی سیدنا علی اور حرد امیر معاویہ ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں جی تیسرا گروہ نکلے گا خارج کا پھر کہتے ہیں جی خارج سے کون قتال کرے گا جو دونوں گروہوں میں سے اقرب الالحق ہوگا یعنی حضرت علی کا گروہ ٹھیک حضرت علی نے خارج سے قتال کیا مان لیا اب حدیث میں کیا الفاظ ہیں اس لئے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں حق والا گروہ کہتے ہیں دلیل اس کی کیا ہے قرآن مجید کی آیت ہے کونسی سورہ علی عمران 167 اب یہ آیت یہاں پہ نکل کرنی کہ ان کو جرت نہیں ہوئی ٹھیک ہے اس میں کہتے ہیں جی اقرب کا لفظ استعمال ہوا ہے اس معنی میں جو معنی میں یہاں پہ کر رہا ہوں اچھا اب اقرب کا معنی ہم اس میں دیکھتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت میں تو یہ آدمی قرآن مجید میں کیسے کیسے تحریف کرتا ہے دیکھیں جی سب سے پہلے آپ جو ہے وہ شیعہ عالمی دین کا ترجمہ دیکھیں محمد عسیم نجوی صاحب کا نجوی صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ لفظ استعمال ہوا اقرب کا ٹھیک ہے منافقین کے بارے میں تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے غزوہ حد کے منافقین کے بارے میں کہ وہ اس دن جو ہے ایمان بنسبت ایمان کے کفر کے زیادہ قریب ہوں گے یہ زیادہ قریب ترجمہ ہے مرزا صاحب زیادہ قریب زیادہ قریب ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ اور ترجمہ دیکھ لیں کسی کا بھی ترجمہ آپ دیکھ لیں جیسے بلانا احمد رضا خان صاحب ٹھیک ہے یہ برولی سکول آف خارٹ کے بڑے جو ہے وہ علماء میں سے ہیں وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں اس دن جہری ایمان کے نسبت کھلے کھر سے زیادہ قریب اقرب زیادہ قریب ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کسی کا بھی ترجمہ لے لیں یہ آپ ترجمہ لے لیں یہ آپ جہاں وہ فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ آپ لے لیں ٹھیک ہے ان کا ترجمہ لے لیں اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب دیکھیں سب نے یہی ترجمہ کیا ہے تو اقرب الالحق کا ترجمہ یہی ہے کہ حق کے زیادہ قریب اب حق کے زیادہ قریب ترجمہ جہاں وہ انہوں نے کیا نہیں ہے مرزا صاحب نے ڈنڈی ماری ہے قرآن مجید اور پھر اس ڈنڈی کو ثابت کرنے کے لئے قرآن مجید میں تحریف کر دی کسی ایک سکول آف تھارڈ کے عالم دین کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں مل رہا اقرب کے اقرب کمپیریٹیو ڈگری ہے کمپیریٹیو ڈگری کا مطلب یہی ہے کہ وہ حق کے زیادہ قریب ہوں گے تو مرزا صاحب نے جب یہ دیکھا کہ اقرب الالحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ دیکھو مجھے ڈر ہے میری امت کے بارے میں کس سے ڈر ہے وہ جو فرادیوں کے امام ہوں گے جو فرادیوں کے امام ہوں گے تو یہ بسیکلی فرادیوں کے امام ہے دیکھیں نا یہ فراد کس طرح سے لگاتے ہیں اب یہاں پہ یہ نیچے شرائط بیان کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر صلح ہوئی اب شرائط کے حوالے کے نکل کر رہے ہیں یہ صلح کی شرائط کہ حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو صلح ہوئی ہے یہ صلح کی شرائط کہاں پر ہیں ابن عبدالبر بابا نمر ایک بابا نمر دو ابن حجر بابا نمر تین ابن کسیر ٹھیک ہے اوپر کے ہیڈر کیا چاہ رہے ہیں ہیڈر یہ چاہ رہے ہیں قرآن اور صحیح الاسناد آدیث صرف قرآن اور صحیح الاسناد آدیث یہ ساری جو ہیں نا یہ ساری حدیث کی کتابیں ہیں میرے خیال میں علی استیاب علی صحابہ اور علی بدایہ ون نے آیا ٹھیک ہے مرحب لوگوں کو کیا بوقوف بنا رکھا ہے ان کے ایک صاحب نے مجھے یہ بات کہی کہ آپ نے جو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے گالم گلوچ نہیں ہوتی تھی تنقید ہوتی تھی حضرت علی کی اوپر کہ قادلان عثمان سے جہاں وہ بدلہ کیوں نہیں لیتے تو میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں مرزا صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ گالم گلوچ ہوتی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ مجھے حوالہ نہیں کہتے ہیں جی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک ہوتی رہے میں نے کہا حوالہ نہیں یہ دیکھیں جی یہ مرزا صاحب نے حوالہ دیا حوالہ کیا دے رہے ہیں علامہ جلال تین سیوتی متوفہ ناؤسو گیارہ حجری خود ہی لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ بنو امیہ جو اپنے خطبات میں سیدنا علی بن ابی طالب کو گالیاں دیا کرتے تھے علامہ سیوتی صاحب جو ہیں تاریخ الخلفاء میں لکھ رہے ہیں یہ بابا یہ تاریخ الخلفاء قرآن حدیث ہے مطلب عجیب آدمی ہے ایک طرف کہتا ہے نہ میں بابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی مرزا صاحب آپ اپنا شعر معذرت کے ساتھ تبدیل کریں آپ یوں کہیں میں ہوں بابی میں ہوں بابی میں ہوں مرزا فلمی کتابی کیونکہ آپ فلم تو کرواتے ہیں قرآن حدیث کے ساتھ جو کھلوار کرتے ہیں آپ یہ فلم ہی تو ہے اور کیا کر رہے ہیں یا پھر آپ اگر کوئی یہ شیئر آپ کو پسند نہیں آرہا تو پھر آپ اس طرح سے اس کو کر لیں میں ہوں بابی میں ہوں بابی میں ہوں مرزا علمی فرادی فراد تو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے قرآن اور صرف قرآن اور صحیح الاسراد حدیث کے نام پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ بابوں کی پیچھے لگا رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی چیخیں جو ہے نا پجاریوں کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ بدھ کی اوپر صحیح جگہ پہ ضربیں جو ہے وہ لگنا شروع ہو گئی ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں نے سمجھا تھا شاید یہ جہالت کا بدھ جو ہے وہ کوئی سٹیل کا یا یہ جہالت کا بدھ جو ہے وہ شاید کوئی آئرن مین ہوگا لیکن دو چار ضربوں نہیں ثابت کر دیا چیخوں نہیں ثابت کر دیا یہ دم توڑتی تو چیخیں ہیں باہر یہ تو مہاہدین کے لیے تو ایک سریلا میوزک ہی ہے نا پجاریوں کی دم توڑتی جو چیخیں ہیں تو یہ ثابت کر رہی ہیں کہ یہ بس مٹی کا ڈھیر تھا ریت کا ڈھیر تھا اب یہ گرنا شروع ہو گیا اب یہ دم توڑتی چیخیں بھی جو ہے وہ کچھ دنوں میں ختم ہو جائیں گے اور قرآن و سنت کی جو روشنی ہے اس سے انشاءاللہ سے جہالت کا بودھ جو ہے وہ پاش پاش ہو جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ